بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباسے کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ رضا سید حاضر خدمت امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا ناظرین صورتحال تازہ ترین یہ ہے کہ آج کی بڑی خبر پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد حضب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر جناب شہباز شریف کے صاحب زادے جناب حمزہ شہباز شریف جو کہ پنجاب اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف ہیں ان لیگ کو لیٹ کرتے ہیں ان کو آج بلاخر زمانت مل گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو ریلیف ملنا کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے گزشتہ دنوں پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر آزم پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی ایک بڑے مقدمے میں ریلیف ملا جس میں ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے اور ان کو رہا کر دیا گیا ایسا حوالے سے بری کر دیا گیا صورتحال بہت خوشائند ہے یقینی طور پر نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کو بھی تمام تر ماروزی حالات کے باوجود ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے ہی صحیح لیکن ریلیف مل رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی کو بھی ریلیف مل رہا ہے بشک عدالتوں سے مل رہا ہے اب لے دے کے پاکستان کے عوام رہ گئے ہیں جن کا کوئی والی وارث نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف حکومت میں ہے حکومت بیرال حکومت ہوتی ہے نون لیگ بھی ریلیف حاصل کر رہی ہے مرکزی قیادت لندن میں بیٹھی ہے پیپس پارٹی کی مرکزی قیادت گو کے کراچی میں ہے لیکن برحال وہ بھی سندھ کی حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کبھی آٹے کی قلت کا شکار ہوتے ہیں کبھی چینی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی معلوم ہوتا ہے کہ گیس کی قیمت میں اضافہ ہونے والا ہے کبھی بجلی کے بل میں اضافے کی خبر سننے کو ملتی ہے بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اب یہ سوال آج اہم ترین جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ اضافہ تلاف کی ہوں یا حکومت کی ہوں ان کے تو معاملات ون وے اور دا در وے کسی نے کسی طرح سٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن عوام کیوں لا وارث ہیں یہ ہم سمجھ نہیں کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں سوکھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکنے قومی اسملی مطرمہ نزر پتان صاحبہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کس طرف کے محتاج نہیں پروفیسر ڈاکٹر تاہر ملک صاحب سوال پہلا میں نزر پتان صاحبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور تمہید میں ہی سوال ہے کہ عوام کے علاوہ سب ہی کو ریلیف مل رہے ہیں تو یہ عوام کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے عوام کی ذمہ داری یقیناً ریاست کے اوپر ہوتی ہے اور ریاست اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے جو مساہریں اسے ایڈرس کیا جائے یقیناً مہنگائی ہے اور حکومت کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے لیکن کیونکہ جو محشیت سے واقف ہیں بیٹھے ہیں سر تو ان کو پتا ہے کہ جب آپ کرس خواہ ہوں جب آپ کے پرسود کے چارجز ہوں جب آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو اکانامی طور پر آپ کو وہ واپس کرنا ہو اور تو اس کے لیے حکومت نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جس طرح اور وہ کچھ نہ کچھ مہنگائی ہے نہیں کچھ نہ کچھ مہنگائی دیکھیں جی بہت سے بڑے ملکوں کا ہم مثال پیش کرتے ہیں اپنے اسپیچیس میں اپنی قوم کے لیے مثال پیش کرتے ہیں کہ چائنا نے یہ کیا ترکی نے یہ کیا کسی دور میں امریکہ کے بھی ایسے حالات ہوں گے بھی عرب کنٹریز بھی تھی وہ بدو قسم کے ملک تھے لیکن کہیں ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے آپ کو سینٹر پائنٹ پہ رکھا ہوا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو اس وقت پاکستان کی اور خود حکومت نے بھی اپنے بڑے خرچے کم کرتی ہے پرائم منسٹر نے خود سے شروع کیا یہ بات دوستوں سے پیسے لے کے دور آنا جانا بھی کرتے ہیں یہ بھی تو اچھی بات ہے جن کے عرب ڈالر خرچ ہوتے تھے اب وہ ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار ڈالر میں اتنے بڑے ملکوں کے ٹور کرتے ہیں اور پاکستانی اکانومی پہ اثر بھی نہیں پڑتا ہے دوستیں ماشاءاللہ اگر میرا آپ حیدر آئیں گے تو میں آپ کے لیے کھانا کروں گی اس کا مقصد ہو یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی فائدہ لوں گی بلکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب جیسے خوشنصیب دوست عمران خان صاحب کو ملے ہوئے ہیں ایسے خوشنصیب دوست تمام پاکستانی ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایسے دوست ملیں جو ان کے خرچے ورچے بھی پورے کرتے رہیں ضرورت پڑھنے پہ یہ اسلامی تاریخ کا ہی واقعہ یاد آگیا جیسے کہ ریاست مدینہ کا بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم کہ خلفائر آردین میں سے حضرت علی نے مقرر کیا گورنر کسی علاقے کا تو اس نے کہا کہ یہ بیت المال میں جمع کر آیا اور یہ تائف ہے جو مجھے ملے تو انہوں نے کہا تو میں اس خود اسے معذول کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے تائف ملتے ہیں تو بات یہ کہ جب آپ اخلاقیات اور جو قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کی دوستی ہیں رشتداری ہیں وہ دروازے سے باہر رہ جاتے ہیں اور اگر آپ کوئی بزنس کمپنی بھی ہون کر رہے ہیں جیسے یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں تو وہ انہوں نے استیفہ دیا اپنی جو سٹیکس سے بزنس میں ایس ڈائریکٹر یا کچھ اور اور پھر آپ اس فیملی بزنس سے بھی اپنے آپ کو لیدہ کرتے ہیں اور نہ صرف لیدہ کرتے ہیں وہ فیملی بھی اس دوران بزنس میں کسی جگہ گورنمنٹ کی کسی بیڈ میں بیڈ نہیں کر سکتی چاہے جتنا بھی شفاف عمل ہو پر یہاں کارٹلز ہیں اور یہاں ہمیں یہ ثابت کرنے میں کہ اکربا پروری بھی کرپشن کی ایک شکل ہے اور یہ ثابت کرنے میں کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ بھی کرپشن کی تحریف پیاتا ہے یہاں تو وائس چانسلر ٹھیکے اپنے بچوں کو دے دیتا ہے یہاں پہ جو بیوروکریٹ ہے وہ اپنی بیوی کو ایک انسلٹنٹ رکھ لیتا ہے اور یہاں پہ جو ساری الیٹ ہے وہ مغلی اشہزادوں کی طرح دہ رہی ہیں نہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گریئے ہیں نہ یونیورسٹی یہ بنیئے ہیں اور نہ یہ دکھایا گیا تھا ویڈیوز کچھ آئی ایک کمپنی حکومتی سینیٹر ہے اس کو بھی ادا کی گئی کہ یہ بیسے یہ گائے ہیں یہ اتنا بڑا کچھر ہے سب کچھ وہی کا وہی ہے تو بات یہ کہ پاکستان کا اپنے جو بیانیے میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ عوام جس پارٹی کو اقتدار میں لاتے ہیں وہ ایک میل میں داخل ہو جاتی اور محفل میں وہی عادتیں اپنا لیتی ہیں جو پچھلے اکمرانوں کی ہوتی اور جو میل سے نکلے ہوتے ہیں ان کی تک کو دو دوبارہ اس میل میں آنے تک ہوتی تو وہ براستہ لندن ہو جدہ ہو اس میں عوام کو سوچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ صرف ووٹ ڈالنا آپ کی ذمہ داری نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شرافیہ کا مسئلہ آج ٹی وی سکرین پہ ایشو کیا ہے کہ نواز ریوی نہیں کر آرہے علاج کیونکہ مریم نواز بہان آؤ بلاول کو یہ ہو گیا عمران خان صاحب کے عوام کا ایک بھی شوئی کہ کیا یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ٹی وی پہ گفتگو ہونی چاہیے تو یہ اکبر الازبادی نے جو کہا تھا کہ راجل لیڈر کو بہت ہے آرام کے ساتھ جب لندن میں سے پنجاب کے آٹے کے بہران میں تفسرہ ہو اور بڑے بڑے محلات میں عوام کی بات ہو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آٹے کی اس وقت قیمت کیا ہے دوستو دوست تیٹھی ایم بنے ہو ان کی دولت میں رات و رات اضافہ ہو رہا ہو ایوب خان دور میں ڈاکٹر محبوب اللہ کی رسلتی کہ بائیس خاندان اسی فیصد معیشت پہ قابض ہے اب بائیس سو خاندان ہوں گے اور دن پھرے ہیں فقت امیروں کے اسی طرح جو بیس روپے من آٹا تھا اور اس پہ حبیب جالب سلاتا کہتے تھے حبیب جالب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت پاکستان میں آئے گا کہ آٹا ستر روپے کے لوگ ہوگا اور پھر بھی سلناٹا ہوگا تو جب تک قوام اس سلناٹے کو نہیں توڑے گے ان کو اسی طرح انسٹینڈ ریلیو ملتا رہے گا جو معاشیات کی تعریفیں ڈکشنری عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں کھولی تھی اس ڈکشنری کے مطابق قوم کو بہشات کہ جب بہنگائی ہو سمجھو کہ کرپشن ہو جب یہ ہو جب ٹیکس لوگتا ہے باقی تو حکومتیں لوٹ رہی ہیں لیکن پروفیسر صاحب پرانی جو کورٹس ہیں ان کو دور آ کر یا ان کو دیکھ کے تو مجھے تو خود سے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہم پرانی باتیں کیوں نکال رہے ہیں نزر پٹھان صاحبہ اب اگر معیشت آئی ایم ایف نہیں چلانی تھی تو پھر خان صاحب وزیراعظم کیوں بنے ہم سوری بہت سخت سوال ہے لیکن مجھے بتائیے آپ اس کے لئے آپ کے پروگرامیں ہمیشہ سخت سوال حکومت سے ہی ہوتے ہیں ان سے کبھی نہیں ہوئے جو جنہوں نے ستر سالہ حکومت کی ہم نے بلائے میرا خیال ہے راستے میں پہنچنے والی ستر سال حکومت کی اور پاکستان کی محشت کو اس ڈگر پہ پہنچایا کہ آج آپ یہ سوال پوچھ رہے کہ ستر رپی کلو جو ہے وہ اپنا اٹا ہو گیا یا آئی ایم ایف کیوں آئی ہے آئی ایم ایف کو نہ آنے کے لیے ہم نے پورا ریزسٹ کیا کہ آئی ایم ایف نہ آئے پھر بھی اپنا شیل صاحب آگے کسی دروازے سے اور سٹیٹ بیک بھی آگے اب تو ہاتھ کٹ کے دی دی ہے ایم ایف کے سامنے ایسے ہاتھ کٹ کے ایسا نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ کا اکانامی پوزیشن ایسی تھی نہیں کہ آپ جتنا اسٹین لے سکتے تھے آپ نے لیا آپ نے جتنا ریزسٹ کر سکتے تھے حکومت نے وزیراعظم نے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کم سے کم شرائط کے اوپر جائے اور اس کے لیے پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے میرا ایک سوال ہے اگر اجازت دیں گی کیا یہ ہمیں آئی ایم ایف لے کہا کہ ہم گندم کو باہر پہلے بیجیں اور پھر امپورٹ کریں ہم چینی کو پہلے باہر بیجیں یہ تو دوستوں کے کام ہیں یہ آئی ایم ایف لے تو نہیں کہا کچھ چیزیں ہیں جو ہم آئی ایم ایف پہ بلیب کر سکتے ہیں پھر ڈی ویلیویشن ہے اور اس کی کیا وجہ اور گاڑیوں میں جو ڈیوٹی ہے اس کی وجہ سے کار خانے مند ہو گئے اور جو ٹیرف ہے اس کی اوپر کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ٹائم پیرڈ ہے اور آنے والی بجٹ کے بعد حالات اور بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ایکانامی سٹیبل ہو رہی ہے اور آپ کا جو خزانہ بلکل ہی خالی تھا وہ بھی اب بھرنے لگا ہے اور یہ لوگ بھی اپنے پیسے دینے انہوں نے شروع کر دی ہیں جو لوٹ کے گئے تھے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ پتھر بان سکتے تھے جب مدیرہ میں ہمارے نبی تاکہ وہ چاہتے تو جنت میں سے بھی کھانا آ سکتا تھا لیکن کیونکہ قوم اس وقت آزمائش میں تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ جب قوم آزمائش میں ہو اور حکمران عمران خان جیسا ہو تو وہ بھی آزمائش میں ہے اور اس کی قریبیلیٹی پر یہ ایک سوار آ رہا ہے کہ اس نے جو وائدے کیے تھے کہ میں نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے اسے وہ دن رات اس کی کوشش کرے کہ میں نے جو وائدے کیے ہیں وہ میں پورے کیسے کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ جون کا جو بجٹ آئے گا وہ کافی ریلیف آلا ہوگا جون سے پہلے کوئی بجٹ آنے کی بھی اطلاعات ہیں ہم نے ابھی تک تو اسی بات پالیہ منی کمیٹی میں یا کسی میٹنگ میں نہیں سنی اگر اوال تو نہیں آنا چاہیے اور آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے گیس کی ٹریف کو بڑھانے کی کابشے ہو رہی ہیں جو میٹر رینٹ ہوتا ہے اس کو بیس روپے سے بڑھا کے اسی روپے کرنے کی تجبیر ہے آج آج پرائیم منیسٹر صاحب کے پاس آج آج آئی ایم ایف کے کچھ نمائدوں نے یہ بات کی تھی وہاں پر تو پرائیم منیسٹر صاحب نے اس بات کو ریجٹ کر دیا تھا اچھا یعنی گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا یا میٹر رینٹ میں اضافہ نہیں ہوگا کسی چیز میں انہوں نے کہا کہ بہت بوجھ پڑ گیا عوام کے اوپر اب ضرورت نہیں ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم کے پاس یہ اختیار بہرحال ہوتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو نو کہہ سکتے ہیں کوشش تو کی انہوں نے آج کیونکہ میری کچھ دوستیں اور دوست جو ساتھی تھی وہ گئی تھی پرائیم منیسٹر سے وہاں ملنے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر یہی بات چل رہی تھی تو انہوں نے سنا کہ وہ پرائیم منیسٹر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا ڈاکٹر نسار احمد چیمہ پاکستان مسلمی نواز کے رہنما اور اپنے قومی اسملی بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں میرا خیال ہے ان کے پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے پروڈیسر صاحب اگر ممکن ہو تو ٹیلی فون پہ ان کو لے لیا جائے اس وقت تک کہ جب تک وہ یہاں پہنچے نہیں ہیں طائر ملک صاحب ابھی میرے پاس یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ایک اور آئی ایم ایف پلان لینے کا ارادہ کر رہی ہے حکومت گویا اب تک جو ہوا تھا وہ کافی نہ تھا تو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے ایک اور آئی ایم ایف پلان لینے کی ہم نے تو شاید اس بیانیے کے ساتھ ہم گئے تھے آئی ایم ایف میں کہ یہ ہم آخری مرتبہ جا رہے ہیں یہ آج کی سٹوری ہے شہباز رانہ جو اکنومی کے بیٹ کے ریپورٹر ہے لیکن ویسے کہ جب آپ اکنومک بیل آؤٹ لیتے ہیں تو وہ کنڈیشنیلیٹیز کے ساتھ شرائط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اور وہ آپ جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں حکومت خود ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے کہ ہم اس کے چھے ماہ کے اندر ایک سال کے اندر اس کے عوض یہ جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں جن میں ایف بی آر کا ایک ٹارگٹ سا اس میں شارٹ فال آ رہا ہے جس میں ریویڈیوز کا ایک ٹارگٹ ہے اس میں شارٹ فال آ رہا ہے لیکن ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے جو ایک بڑی تشویش لاکھ پکچر پینڈ کی ہے ایکانومی کی اس کے مطابق تو پاکستان کا جو ریویڈیو شارٹ فال ہے وہ اس قدر تشویش لاکھا تک ہے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کی جو ایک حکومت کو رن کرنے کے اخراجات اور ہمارے ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں اگرے سار اور ہماری جو معاشی شرائے نمو ہے وہ ریجن میں سب سے کم ہے شرائے سود سب سے زیادہ ہے فوڈ انفلیشن ٹونٹی فور پرسنٹ تک ہوگی افرات ایزار تو یہ ساری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک اکنومک امرجنسی کی ضرورت ہے جب ہم نے ایک ٹیکنو کریڈ جو سیٹ اپ ابلی طور پر ملک میں مشہیر ہیں اور عالمی مالیاتی اداروں کے انتہائی قابل جو اگر آپ پروفائل دیکھیں وہ ہماری کارمی کو رن کر رہے ہیں پوسٹ حسد عمر لیکن نہ پارلی وینڈ میں ڈیبیٹ ہے نہ سوسائٹی میں ڈیبیٹ ہے اور نہ ہی حکومتی پارٹی قوم کو اعتماد میں لے رہی ہے کیونکہ دیکھیں ایک اکنومی میں قوم بری ہے یہ کہیں اچھی ہے لیکن سٹیٹسٹکس آپ کو بتاتے ہیں صحیح ہے اور وہ سٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں گورنمنٹ ریلیز کرتی ہیں عوام کو روزانہ کن مسائل اور معاملات کا سامنا ہے شاید اسی کو حقیقت کہا جائے گا تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ناظرین اس کے لیے کہ مہنگائی کی شرعہ کا ڈیریکٹ لنک ہوتا ہے افرات ازار سے اور وہ ہر ہفتے اور ہر مہینے کیلکولیٹ ہوتی تو ادارہ جو شماریات ہے اس کے مطابق فورٹین پرسنڈ انفلیشن ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چیزیں چودہ فیصد جو لوگوں کی معمول کی ہے وہ مہنگی ہوئی ہے آداد و شماری کی جگلری آپ جتنی چاہے کر لیں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں دکان پہ تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں مہنگائی ہے کتنی گفتوں کے سلسلے کے ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد موسیقی 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 وقفے بات خوش آمدید قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پارلیمانی سطح کے اوپر کمیٹیاں بنای جاتی ہیں جو کہ مختلف وزارتوں کے معاملات کو اوورسی کرتی ہیں اس حوالے سے کہ قانون سازی ہو اور دیگر جو ان کے آرڈٹ وغیرہ کے معاملاتیں ان کو دیکھا جاتا ہے ایک تجویز دی گئی خواج آسف صاحب کی طرف سے جو پاکستان اسلمی نواز کے سینئر رہنما ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے ایک کمیٹی رکھنے کے لیے اور ریلیف پروائیٹ کرنے کے لیے جس کے اوپر حکومت کی جانب سے حکومتی وزیر مملکہ جناب علی محمد خان صاحب نے بھی اس کی معایت کی اور انہوں نے کہا کہ جناب حکومت بھی تیار ہے اور ہم اس کمیٹی کا حصہ بنیں گے اب نزد پردان صاحبہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو مہنگائی کمیٹی بنے گی اس کا جو انچارج ہوگا یا جو کمیٹی کا سرورہ ہوگا اس کو ایک ٹویٹا کرولا گاڑی ملے گی اس کو ایک سیکریٹری ملے گا اٹھارہ گریٹ کا اس کو ڈرائیور ملے گا اس کو کچھ پرسنل اسٹاف ملے گا یہ تو میں نے بتا دی ہے اس کے علاوہ کیا ہوگا اس کمیٹی میں جو خواجہ صاحب بات کر رہے تھے جو علی محمد نے کمنٹ کیا تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ڈرائیور بھی ملے گا کوئی پیٹرول بھی ملے گا میں نے کمیٹی کی روایت بتا دی اچھا تو ایسی کوئی بات نہیں بات یہ ہے کہ فوکس کیا جائے اس بات پر کہ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی حکومت کہتی کہ نہیں ہو رہی ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے تو کیا مافیا کام کر رہی ہے اس کے اوپر کیا زخیراندوزی ہو رہی ہے کیا سسٹم کے ساتھ کوئی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ حکومت ریلیف دینے کی بات کر رہی ہے اور لوگ کہتے کہ ریلیف نہیں پہنچ رہا ہمارے پاس تو ان کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے تو وہ کمیٹی کا ہے اچھا مافیا کی اسطلاح بہت استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیگیٹیف کنوٹیشن میں یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے اب مافیا کے جو کامپوزیشن ہے اس کی اس کے اندر کیا صرف حضب اختلاف کے لوگوں ہوتے ہیں یا اس میں حکومت کے قریبی لوگ بھی مافیا کیسا ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ٹیررز کا کوئی دین یا کوئی مذہب نہیں ہوتا اسی طرح مافیا کا بھی کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہوتا آپ نے بہت ہی مناسب الفاظ میں اس بات کو انڈورس کر دیا ہے کہ مافیا میں حکومت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ڈاک صاحب آپ بتائیے جی یہ جس مافیا کی طرف اشارہ بار بار ہوتا ہے اور وزیراعظم صاحب بھی کرتے ہیں تو اس میں صرف نون لیگ اور پی بس پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں یا اس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں میں یو ایس ہسٹری میں امریکہ کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا کہ جو کارٹیلز ہیں بڑے بڑے ایک بس پر آپ کو ایگزمپل دیں گے پولٹری ہے اس کے اگر پچاس یا سو بڑے پلیئر ہیں وہ ایک اسوسییشن منا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی شارٹیج کریں گے کلت کریں گے یہ لیٹ لکھا لیں گے تو وہ مارکٹ پہ جارہ داری کر رہی تھی مناپلی تو اس کے بعد وہ کلت پیدا کر کے اس کا ریٹ مگرر کرتے ہیں تو امریکہ کے آئین میں یہ چیز لکھی گئی کہ ریاست کا کام ہے مناپلیز کو بریک کریں میں آپ کو ایک ایگزمپل دوں کمپیٹیٹیو کمیشن آف پاکستان پاکستان میں بھی موجود ہے قانون جو اس بات کا خیال رکھتا ہے جو ہماری بہن نے بتایا میں آپ کو اس کی یہ شوگر مافیا کا بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ڈاکٹر ادیل ہے آکسفرڈ یونیسٹی کے ان کی ریسارچ کے مطابق ففٹی فور انفولینشل فیملیز ہیں جو پاکستان کی شوگر انڈسٹری کو کنٹرول کرتی اور ان میں کی آپس میں رشتہ داریہ میں ہیں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جو قیادتیں ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں تو جب یہ حکمران ہوتے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ ان کی جو شوگر مل اسوسییشن سے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں ان میں اپنے ہی مینیجر اور منشی بیٹے ہوتے ہیں وہ دوسر غنیمت ہے کہ آج کل ملک میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ورنہ سمنٹ مافیا جو ہے وہ بھی آپ کے موں کو آیا ہوا ہوتا اس وقت تو اس کے بعد پھر یہ جو الیگل اس کے اندر پروسس کو منیپلیٹ کرنا مثلا یہ دیکھیں کہ آپ سبسیڈیز ہیں ٹیریفز ہیں اور سارا جو پروسس ہے ریڈ مقرر کرنا معیشت کی بنیادی مقصر الفاظ میں یہ بتاؤ اگر سو لوگ ایک چیز کو منیفیکچر پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہو ہی نہیں سکتی ایک قیمت کا تیہ کرنا غیر قانونی ہے کیونکہ لاغت مختلف ہے لیبر کے ریڈ مختلف ہے تو جس ملک کی معیشت میں مختلف چیزوں کا ایک ریٹ ہوگا آج چکن کا ایک ریٹ ہے آج کا ایک ریٹ ہے آج چھوگرے کا ایک ریٹ ہے یہ سب ان نگل ہیں اور اس پاکستان کے قانون کے مطابق جو کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے تحت بھی لیگل ہے لیکن وہ ادارے بھی جس طرح پاکستان کے اندر بڑے بڑے ہاؤسنگ کے بافی ہیں وہ سی ڈی اے کو کئی ڈی اے کو بھی خرید لیتے ہیں تو یہ جو شوگر مافیا ہے یہ لابیز ہیں کہ جو انفلینشن لابیز نے کارپریٹ پولیٹکس کے لیے سیاسی جباتوں کی قیادت کو بیوروکریسی کو انہوں نے خریدا ہوا ہے ان کی رشتداری ہے مختلف پولیٹیا میں اس پہ پورا انویسٹیگیٹف پروگرام کرتے ہیں کمپیٹیف کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن کیا ہے اور کن معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں اور آج تک ان کی پرفارمنس کیا ہے ان کی پرفارمنس کیا ہے ڈاکٹر نصار احمد شیما پاکستان مسلم وید نواز کے رینوما رکنے قومی اسمبلی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہمیں خبر ملی کہ حمزہ شہباز صاحب کو بھی زمانت مل گئی ہے تو یہ بڑی اچھی خوش آئین خبر ہے نون لیگ کے لیے اور اب پرہیپس نون لیگ کی اگلی جو مائل سٹون ہے وہ مریم بی بی کے لیے وہ پروانہ رہداری اجازت نامہ کے جس کے بعد بشاہد لندن جا سکیں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو کب ریلیف ملے گا اور کون دلائے گا حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملا ہی کچھ نہیں کہ ہم کر کے دیں تو اب آپ بھی اپنے ریلیف لینے میں لگے ہوئے ہیں عوام کا کون سوچے گا دیکھیں ان کو جو وہ فرمائے ہیں ملا ہی کچھ نہیں ان کو ملا یہ کہ اس وقت آپ جانتے ہیں رضا صاحب آپ خود دانشور آدمی ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ریپورٹ تھی کہ دوزار سولہ اور سترہ کے سال پاکستانی ایکانومی کے بہترین سال تھے پورے ریجن کے بلکل تھے آداد و شمار تو یہی کہتے ہیں جبکہ جی ڈی پی گروت فائی پونٹ ایٹ پہ 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 پہنچ گئی تھی انفلیشن فور پہ تھی جو آپ اندازہ کریں تین گناہ سے زیادہ بڑھ گی لیکن آپ نے مسنوعی طور پر کیا ہوتا یہ تو دیکھیں یہ مسنوعی اگر ہوتا مسنوعی اگر ہوتا تو دو ہفتے چار ہفتے دو مینے چار مینے پہنچ سال تک مسنوعی یہ کر کے دکھاتے بات یہ ہے کہ ایکانومی سٹیبل تھی ڈالر سٹیبل تھا سٹاک ایکسچینج سٹیبل تھا یہ تو ان کی نائلی اور بات انزامی ہے کتنی عرب روپے رکھے ہیں آپ نے ڈالر کو اسٹیبل کرنے کی نہیں ہے ان کی بات انزامی اور نائلی کیسا پوری قوم بگت رہی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے حمزہ شہباز کی زمانت پر رہائی کی بات کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں نیب سے اور حکومت سے جن کا آپس میں جو علی دامن کا تعلق ہے جس کو ہمیشہ ہم نے آن ہولی آلائنس کا ہے ان سے ہمیں کبھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ یہ جب بھی ریلیف ملا ہے عدالتوں سے ملا ہے اور عدالتوں سے اس لیے ملا ہے کہ ہمارے دامن صاف ہیں ہمارا آت صاف ہیں اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ ان کی ساری کوششوں کے بات آج تک دیکھیں یہ تو گوبلز کے فلسپے کے پیروکار ہیں اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اور یہ کہ کرپشن سے کونسی ان کو نفرت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کرپشن سے نفرت ہو تو عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کے دائیں بھائیں جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ نظر آئے ہیں جن کو خود بڑے بڑے چھوٹ آگو کہتے رہے اس کا جواب تو دہی نہیں رہے آپ کو پتا ہے کہ ایم کیوم کے بارے بھی کیا کہتے رہے موجودہ وزیرے ریلوے کے بارے میں کیا ان کے ارشادات تھے آپ کو بتا ہے قابلی کی قیادت کے بارے بھی کیا وہ کہتے رہے آپ کو بتا ہے کہ آزاد منتقب ہونے والے ارکان کے بارے بھی ان کے نفرت ان کو کس سے ہے کہ ہر ناکر جو ہے جو تنقید کرنے والا جو آپوزیشن کا قائد ہے لیڈر ہے ووکل ہے اس سے وہ جو ہے وہ سنس اف ڈیس لائکنگ ہے کرپشن سے اگر ہوتی دیکھیں اندازہ کریں کہ ان کا سابق وزیرہ صحت جو کرپشن میں گھپلوں میں یہ ہے کہ ان کو نکالا گیا اور نکال آپ کوٹ میں جائے نا آپ کوٹ میں جائے گا وہ کرپشن کر رہا ہے اس کو پارٹی کا سیکرٹی جنرل ملا دیا نہیں آپ کوٹ میں جائے نا کوئی چیلنج کریں ان کی صلاحیتوں کی پارٹی کو زیادہ ضرور آپ کو بڑے کام کیا دیا ہے آپ کی صلاحیتیں ایک زیادہ تک کیوں محدود ہیں آئے پوری پارٹی کی قیادت فرمائیں نواز شریف شہباز شریف جو ہے اس کو تو ہم نے تو نہیں چھوٹا پانہ مرد میں ان کا کیس آیا تھا یہ آپ کو اس کا جواب کیا سعادہ کور امین امان خان صاحب اندازہ کریں اگر یہ سعادہ کور امین ہے آپ پھر سپریم کور کو چیلنج کریں آپ جائیں سپریم کور کو چیلنج کریں آپ پھر آپ نے امان خان صاحب کو کیسے ساتھ دیکھ کریں پوری قوم رضا صاحب پوری قوم جو ہے نا آنسٹی میں آپ کو ہوتا ہوں پوری قوم کا ہے پوری قوم کو تو آپ کھڑے لگا کے چلے گے قوم اس وقت بالکل آئیسولیٹڈ ہے قوم کی حالت یہ ہے قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کا جینہ انہوں نے مشکل کرتی ہے یہ دو اگر کی روٹی کو ترس گئے ہیں لوگ اور آنسٹی میں آپ کو بتا ہوں جنہوں نے غلطی سے پی ٹی اے کو ووٹ دیئے پچھلے الیکشن میں وہ جو ہے وہ جھوریاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں ان کی رخشتی کے لیے اور وہ ان کی قیادت کے لیے وہ زبان استعمال کرتے ہیں غیر پالیمانی جو میں دھرانی سکتا آنسٹی دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے اور بڑی ان کا لائف سٹائل ہے بہرحال وہ ان کے مبارک مہن کا لائف سٹائل ہے لیکن پاکستان کے عوام جب وہ فوٹیج دیکھتے ہیں وہ تصاویر دیکھتے ہیں جو لندن سے جاری ہوتی ہیں یا کبھی ایسی آ جاتی ہیں تو موہ کا ذائقہ تو کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا باق صاحب نہیں یہ فرمائیے کہ اگر کسی کے گھر کا دیکھیں یہ اصل میں یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان بیشتر لوگ اصل میں ان کی جس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہے کنٹینر سے تنگ نظری ان کا ایک ون آف تی کریکٹریسٹکس ان کے ٹریننگ کیا ہوئی ہے ان کے ٹریننگ کیا ہوئی ہے ان کے ٹریننگ کی بات آپ نہیں کریں میں خود پی ٹی آئی ہوں میں نے کہتے آپ کے ساتھ بتمیزی نہیں کی لیکن آپ اس طرح کی بات مت کیا کریں آپ کی اچھا یہ فرمائیں ذرہ صاحب میں بات سریں لیکن آپ نے آج ڈاکٹر صاحب کو بولنے نہیں دی کیوں بولنے دون کو یہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب لگ ایسا رہے کہ آپ حکومت کے ہیں اور یہ اس بے اختلاف کی ہیں نہیں ان سے پوچھ لیں یہ حکومتیں کر چکے ہیں میں نے ان کی شان میں کیا گستاخی کر دی ہے میں اسے پوچھیں ان سے آپ تو کہہ رہے نہیں کہ ان کو بتمیزی کی گئی ہے اب میں کھڑے ہو کر آپ کے لیڈر کے اوپر بات کروں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا لیڈر چوری اس نے کس طرح کی پیٹیاں اس کو کیسے ملی چینی کا مشتاخ چینی صاحب کون تھے ملگیوں کے اوپر ان پچھا پیسہ کھایا آپ مالکوں پر کتنی کرب چھتی اگر یہ کہنا شروع کر رہے ہیں آج کل چینی کے عملات کو کون منیپلیٹ کر رہا ہے یہ بتا گی مشتاخ چینی کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں شگر مافیا جو ہے وہ کس کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے آپ کا حکومت سے تعلق ہے اگر آپ کے لوگ نہیں بھی ہیں تو جو بھی لوگ ہیں ان کو پکڑنا ہے میں نے آپ کو ایک بات کہی ساترہ بروپے کس نے کمائیں نہ ٹیررس کی کوئی دین مذہب ہوتا ہے نہ مافیا کا کوئی دین مذہب ہوتا ہے اگر ہماری حکومت کے اندر بیٹھ کر کوئی ایسی مافیا کام کر رہی ہے اوچینی پر کنے تو ڈیسون ہوں گے ڈیسون کریں اور بلکہ ڈیسون کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ نیم ان شیم دیم برحال یہ میں آپ سے ایکشپیکٹ نہیں کر رہا ہے کہ آپ یہ کام یہاں بیٹھ کے کریں لیکن ایک وقت آنا چاہیے اگر امانداری ہے دیانتداری ہے یہ ہماری بیچاری بہن کے باس میں ہو تو ضرور کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ تو دیکھیں ان کے دامے بات جس طرح کے لوگ ہیں پروفیسر صاحب ڈسکنیکٹ دیکھ رہے ہیں نا اب آپ اب آپ سیاسی شرافیہ اور پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کا ڈسکنیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں بات کیا ہے کیا نظر آ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن جماتے ہیں حکومت پہ تو بالکل ضرور تنقید ہم کرتے ہیں اپوزیشن جماتے جو ہیں وہ سیاست عوام میں جا کے کاری نہیں لی وہ ٹی وی سکرین پہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے ماضی بے رابطہ کرتے تھے وہ بھی خاموش تنظیمی طور پہ انہیں پتا ہے آپ کا اشارہ مریم بی بی کے ٹویٹر اکاؤنٹ مریم کہو یا کسی اور کہو اور سب جو ہے ریلیو رنج لیڈر کو بہت ہے آرام کے ساتھ لندن میں بیٹھ کے اب آپ اپوزیشن لیڈر آپ نے آپٹ کی ہے اس وقت پورا ایوان بڑا ہوا تھا اب تمہر کے درد نہیں ہے شہباز شریف صاحب اراسد میں رہے ہیں وہ اسمبلی کے رات کو بند ہوتی تھی تعلیہ لگاتے تھے تو مجبورت اور جب وہ رہا ہوئے تو پہلی پرواز انہوں نے لندن پہ لی تو یہ ایلیٹ پولیٹکس یہ لوگ کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے انہوں کو لندن جا کے جاتے وقت انہوں نے خواجہ ساد رفیق کا رانہ صلاح اللہ کا شاید خاکان عباسی کا نام بھی نہیں لیا وقتیں چور کی لگوٹی سے ہی باہر چلے گی تو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے جو عوام کی ترجمانی کرے پیپرس پارٹی نون لیگ یہ ایلیٹ پولیٹکس کر کے عوام کو اور یہ جو شخص آپ شہباز شریف کا زرداری کا شریف خالنان کا ان کے کاغذات نام زدگی پڑے اسی مختلف کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے دن میں اگر پندرہ پندرہ منٹ بھی لائیں ٹیکسٹائیل سے پولٹری تک مرگی سے انڈے تک ہاؤسک سوسائیٹی تک سیاست کے لیے جی وقف ایک بات ایک مرتبہ پر خوش شامدی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکنے قومی اسمیلی نزد پتھان صاحبہ یہ خبر میرے پاس موجود ہے خاجہ اصف صاحب نے کہا اسمیلی میں گفتگو کے دوران کے پینتالیس فیصد چینی مل مالکان جو ہیں وہ وزیراعظم کے دوست ہیں قریبی لوگ ہیں ان کے آس پاس موجود ہیں یقیناً باقی جو پچپن فیصد ہیں اس میں سے کچھ نون لکھ کی مرکزی قیدت کے قریب ہوں گے اور کچھ پیپس پارٹی کی مرکزی قیدت کے تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیوں ہو رہا ہے یہ یہ میٹھے میٹھی مافیا کیا کر رہی ہے پاکستان کے اندر مجھے تو اس چیز کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے کہ یہ فلور آف دا ہاؤس پر بات رہی ہے وہ تو فلور آف ہاؤس پر بہت کچھ بول دیتے ہیں کبھی کہتے تھے کوئی ہوایا ہیا ہوتی آدھے سے زیادہ تو ایکسپنج کروا دیتے ہیں اس کو سپیکر صاحب ان کا اپنا مزاج ہے وہ پتا رہی ہے ابھی کس فیز میں چل رہے ہیں اور کیا کمنٹ منٹ ان کی ہے لنڈن والوں سے لیکن آج کل وہ بڑے عجیب عجیب سی بیانہ دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس خواج عاصف صاحب کی سیٹ شاید کسی اور کے پاس جا رہی ہے کچھ ایسا کچھ گربر ہے شاید خاکان اباسی صاحب آ رہے ہیں ہاں شاید خاکان اباسی صاحب آ رہے ہیں ذہنی توازن میں ان کا تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے چلیں یہ تو پھر آپ ان کے یہ تو آپ فلور آف دا ہاؤس چیلنج کیجے گا ویسے انہوں نے کوئی ایسا کوئی ایسا انجیکشن نہیں لگوا ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ جائے نہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے انجیکشن پر آج تک کوئی پروگرم نہیں کیا اور میں نے اپنے آپ سے حد کیا وائے کہ میں انجیکشن پر پروگرم نہیں کروں گا سب نے کر لیا انجیکشن پر پروگرم میں نہیں کروں گا جی جی اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پر تو سچ بولنے والے کو آپ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے کہ مازالہ وہ کہیں اور سے آئے اگر ایک خان صاحب نے لائٹ وے میں کوئی بات کہ دی ہے تو کوئی عجیب بات تو نہیں ہے ہم اپنی کچوریوں میں پتہ نہیں کیا کیا بات کر لیتے کب سے کہ وہ پبلک کے ساتھ سچے ہیں جو ان کی دل میں ہوتی ہوئی بات کر لیتے ہیں مطلب جو غیر سنجیدہ پیرائی کی بات ہے اس کو غیر سنجیدہ رہنے دیں یہ کہتے ہیں کہ پینتالیس پرسنٹ جو ہے وہ موجودہ پرائم منسٹر کی اردگرد وہ لوگ ہیں ان پر ایکشن اٹھنا چاہیے اٹھا رہے ہیں خان صاحب اور ضرور اس پر ایک پوائنٹ فوکس ہے جب اس کو اینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا لیکن کم سے کم یہ ہے کہ خان صاحب خود نہیں ہے شگر کے مالک شگر ملوں کے مالک نہیں ہے یہ دو پارٹیوں کے چیئر پریزیڈنٹ ہیں اپنا آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وہ تو خود شگر ملوں کے مالک ہیں انہوں نے جو سندھ کے اندر جو ہمارے جو آبادگار لوگ تھے ان کے ساتھ جو ان کی انیس ملے ہیں آصف زرداری صاحب کی سندھ کے اندر ان کے اپنے نام پر انیس ملے ہیں ایک دو دوستوں کے نام پر اومنی گروپ بھی شامل ہے اور شگر کین کا جو وہ ریٹ لگاتے تھے تو وہ جتنے بھی آبادگار لوگ تھے جو چھوٹے آبادگار لوگ وہ غریب سے غریب ہوتے گئے ٹھیک ہے اور پھر ادھر بھی یہی پوزیشن تھی وہ خود شگر رمضان شگر ملی ہے شگر مل وہ تو ان لوگوں نے ساری یہ مافیا بہت سٹرونگ ہے اور سالوں سے سٹرونگ ہوتی آ رہی ہے تو یقیناً وہ لوگ موجودہ حکومت کے بھی اردگرد موجود ہوں گے لیکن پرائیم منسٹ صاحب میں اتنی جورت ہے کہ ان کے خلاف ایکشن اٹھائیں اٹھائیں گے اٹھا رہے ہیں اور انڈر دا انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے پروفیسر صاحب بلکل الگ نویت کا سوال ہے ہے تو اختتامی مرالہ لیکن اردوکان صاحب پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں کیا ایجنڈا ہے اس کا ایجنڈا دیکھیں ایک سمیٹ پروپوز ہوا تھا کولاس لمبور میں جو عمران خان صاحب کی ویجنز کے مطابق تھا تو اس سمیٹ میں شرکت نہیں کر سکے اور اس کے بعد پھر ادھر ایک کمپنسیشن وزیٹ کی انہوں نے بلکل کی انگیج ہمیں کرنا چاہیے سب سے سعودی عربیہ سے ٹرکی سے ملیشیا سے اور ٹرکی کے ساتھ جو ایشیوز ہیں میڈل ایسٹ میں اس وقت ایران کا ایشیو ہے انہاک کی صورتحال ہے اور گلف کنٹریز کے اندر ہے تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو روابط ہیں اور ملیشیا اور ٹرکی نے کشمیر پہ وہ ان چند ممالک میں ہیں جن میں پاکستان کا ہمیشہ حساب دی ہے اور بہت اہم موقعوں پہ جب نیٹو سپلائی لائن ماضی میں وہ بھی منقطع ہوئی تھی اس میں بھی ایک رول پلے کیا اور اب ہمارا ٹرین ریلیشنشپ بھی ان سے اچھا خاصا ہے تو اس طرح کی انگیجمنٹ بہت اچھی ہے صحیح لیکن پاکستان کی جو سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے وہ تو امریکہ ہے چار عرب ڈالر سالانہ کی ایکسپورٹ پاکستان سے امریکہ ہوتی ہے دنیا کا واحد ملک ہے جو اتنی بڑی کانٹم میں ہم سے پروڈکٹ لیتا ہے تو ایسے میں ملیشیا ترکی اور دیگر جو ممالک ہیں جو بظاہر اس سمت میں الائن نظر نہیں آتے بعض معاملات کے اوپر تو ان کے ساتھ یہ آمدن نشستن برخواستن سے بڑھ کے کچھ ہو سکے گا نہیں امریکہ بھی تو ان سے انگیج کر رہا ہے چائینا دیکھیں دنیا میں آپ ڈائیورسی فائیڈ آپ کی مراسم ہوتے ہیں مختلف ملکوں سے اور زیرو سم گیم بھی نہیں ہے کہ اگر ترکی سے ہوگی ترکی نے امریکہ کو فوجی اڈے بھی دیئے ہوئے ہیں اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے فورن پولیسی لیکن جو ان کا انٹریسٹ ہے وہ پرائگمیٹک ہے کسی طرح امریکہ اور چائنہ کے اور ہمیں بھی چاہیے پاکستان کو اس سے لیسر لرنڈ یہ کہ جن ملکوں سے ہم تجارت نہیں بھی کر رہے خطے میں یا خطے سے باہر ان سے بھی کر رہا چاہیے ریشیا سے بھی افغانستان سے بھی بنگلہ دیش سے بھی ڈاکٹر نسائرمہ چیما صاحب مہنگائی پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی خاجہ صاحب صاحب نے جس کو منظور کر لیا حکومت کی جانب سے وزیر مملکہ تعلیم محمد خان صاحب نے کیا کمپوزیشن ہوگی اس کی یہ تو ایک یہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ کمیٹی کرے گی کیا دیکھئے رجی صاحب بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے اندرون ملک ہمارا عوام واقعی یہ ہے کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے ایک متوسط طب کے کا آدمی جو ہے وہ نہ اپنے بل دے سکتا ہے نہ اپنے بچوں کی پیسیں دے سکتا ہے نہ گھر گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے مہنگائی نہیں ان کا جینا مشکل کر دی ہے اور حکومت کو سوائے اس کے کہ اپنی نیالی و بازنزامی کے ملبع سارا پچھلی حکومتوں میں ڈالتے رہیں اس کے علاوہ اب یہ سچی بات جائے کہ اب یہ چورن نہیں بھکتا اب ان کے اپنے ایم این ایز جو ہیں اپنی پارلیمنی پارٹی کی میٹنگ میں جی گئے اٹھتے ہیں کئی ایم این ایز مجھے پتا ہے نزد کو بھی بتا ہوگا کہ وہ جو ہے کہ جی آپ ہم جب اپنے حلکوں میں جاتے ہیں عوام کو کیسے فیس کریں کو کیسے فیس کریں اچھا بات یہ ہے کہ یعنی لگتا یہ ہے کہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے عوام نے بھی تہیا کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا یاد رکھی آج میری بات کہ عوام نے اگلے الیکشن میں ان کو نشانی عمرت بنا کے رکھ دینا ہے سر یہ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں اور یہ دوسری بات جو آپ نے ساڑھے تین سال بات کر رہے ہیں ساڑھے تین سال کیسے گزریں گے یہ میرا خیال یہ ہے کہ اپنے کرتوتوں کی مجھے سے اپنے یہ ٹرم پوری نہیں کر رہے ہیں جملہ ذرہ درست کر لیجئے اگر کرتوتیں بتانے پر آگئی نا میں تو پھر میں بھی بتانے چاہتے ہیں کرتو لی کرتو چلو ٹھیک ہے اپنے حرکتوں کے بیجے سے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بچے بھی آپ کی حرکت کر جاتے ہیں لیکن کوئی کہے کہ آپ نے آپ نے طیب اردوان کی بات کی مجھے اجازت دے دیکھیں بات جی کہ عالم اسلام کو جس طرح کی لیڈروں کی ضرورت ہے وہ دیکھیں شاہ فیصل مرہوم امام خمینی طیب اردوان اس طرح کی لیڈروں کی ضرورت ہے پورے عالم اسلام پوری مسلم اممہ جو ہے جن کا اترام کرتی ہو دیکھیں شاہ فیصل بھی امام خمینی بھی طیب اردوان بھی اور جن کے دل میں صرف اپنی اپنی قوم کریں پوری مسلم اممہ پوری مسلم اممہ ایسے دوگوں کی انجائش خاتمون اکبائش گفتوں کے سلسلے کو ہمیں یہی پر مکمل کرنا ہوگا افتتام ہفتہ پر ہماری نیک تمنہ ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا جی پاکستانی کے لیے